فردوس آشک وان جب کشمیر پر بریفنگ دیتی ہیں وہ اپنی ان کی سیالکوٹی اردو جو ہے نا وہ لندن امریکہ میں سمجھ نہیں آتی ہے وہاں آپ کسی آدمی کو ڈالیں جو کہ آپ نے باہر کی دنیا کو کنونس کرنا ہے ان سے بات کرے انگریزی میں بات کرے صرف ڈومیسٹک پوائنٹ سکورنگ نہ کریں ہمیں خوش کرنے کی آپ کو مجھے خوش کرنے کی زوریوں کو بھی نظر میں رکھنا ہے ایک مزوریاں کیا تھی کہ ہم نے فردامپل فرانس میں ہمارا امبیسٹر ہی نہیں ہے یہ جو ملک تھے سکورنٹی کانسلٹ کے سکر میمبر ایک تو ریگولر میمبر ہوتے ہیں ایک جو نون امفیشل میمبر ہوتے ہیں وہ فرانس میں ہمارا امبیسٹر نہیں ہے یو اے ای میں بھی سکر شاید امبیسٹر نہیں ہے یو اے ای کے والدہ بات ہے کہ وہ بالکل ہی ان کی وان سیڈی انڈیا کے فیور میں آئی سعودی ریبیا بھی نیوٹرل رہا ان کا بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے لیے کم از کم یہ لیسن ہو گیا ہے کہ امہ شمہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ اور اکنومک انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں کوئی بھائی چارے والا بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ پہ کوئی آج کل کے زمانے میں ووٹ نہیں دیتا تو ہم نے جرمنی کو فرزامپل کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کتنا زور لگایا گیا اس طرح ہی ہمیں لاسٹ ڈے پہ پریزیڈن ٹرمپ کو فون کیا گیا تو ہماری سفارت کاری کے اندر نظر آتا ہے کہ اتنی مہنے نہیں کی گئی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ مادام ملیہ لودی گسہ بہت زیادہ کر جاتی ہیں وہاں فرق یہ ہے کہ فاران آفیس کا ریگولر آدمی یا عورت ہو تو ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ سارے دنیا کے ملکوں کے اندر لابنگ کرنی ہوتی ہے جو فاران آفیس کے وہ بیج میٹس ہوتے ہیں جو بھی وہاں بیجڈر ہوگا دوسرے ملک ماں ہوگا وہ آپس میں کہے گا یا روف یار یہ دیکھ رہے نہ اس پر مجھے بریفٹ رکھنا فلانا وہ اس طرح ہوتا ہے جب ایک آوٹسائیڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ والا نہ اس کو وہ انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے نہ وہ کوپریشن ملتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محنت میں کمی رہ گئی ہے یہ صرف یہ کنسلٹ کرنے سے نہیں ہے یہ ٹی ٹونٹی میچ نہیں ہے یہ میں کہتا رہتا ہوں یہ دھائیوں سے چل رہا ہے اور یہ ایک صحیح کہیں یہ دنوں اور ہفتوں کی بات نہیں ہے دنوں ہفتوں میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ فوری طور پر کیا رییکشن آتا ہے وہ پہلی نظر آ گیا ہے کہ پہلے جمعہ کے اندر جتنے لوگ کشمیر میں باہر نکلے ہیں یہ ایک لمبی ریس ہے لمبا ٹیسٹ میچ ہے تو ہمیں اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے اپنی لوگوں کو تذکیر کر رہے ہیں ہمارا داخلی اپنی پبلک کو خوش کرنے کا ہے فرض آپ پل فرداس آشک وان جب کشمیر پر بریفنگ دیتی ہیں وہ اپنی ان کی سیالکوٹی اردو جو ہے نا وہ لندن امریکہ میں سمجھ نہیں آتی ہے وہاں آپ کسی آدمی کو ڈالیں جو کہ آپ نے باہر کی دنیا کو کنونس کرنا ہے ان سے بات کرے اندریزی میں بات کرے صرف ڈومیسٹک پوائنٹ سکورنگ نہ کریں آپ کو مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دنیا کو کنونس کرنا ہے اس لیے دنیا کی زبان میں بات کریں فرزامپل اس کام کے لیے وہ آپ نے فارغ بٹھائے ہیں اپنے سٹار بیٹسمن اسد عمر صاحب ان کو ہی لگا دیں یہ کشمیر کمیٹی میں ڈال دیں ان کو کوئی اس طرح کا ٹیکہ دے دیں وہ بچارے بلکل گھر میں بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں وہ اچھے ان کاموں کے لیے اٹھکولیشن ان کی بڑی زیادہ ہے تو ان کو ڈالیں یا کسی اور کو لے آئیں یہ یہ ڈومیسٹک لابیز کو کھرنے کی خوشنا کریں ریجنل اور انٹرنیشن لوگوں سے بات کریں کلاسہ صاحب کہ اگر اس موقع پر بھی ہم انٹرنیشنل لابنگ جو ہے وہ ہماری اس قسم کی ہے اور ہماری جسے پارٹی سطح پر جو ہماری کار کردے گی ہے وہ ایسی ہے تو پھر ٹھیک کب ہوگی اگر ابھی اس موقع پر نہیں ہم کر سکتے کچھ تو میں دو تین چیزیں عامر صاحب نے کہا ہے نا کہ فرانس میں ہمارا صفیر نہیں تھے دنیا کے مجھے آپ کو پتہ میری آج کی رہن یہ بہت پہلے کی ہے کہ پاکستانی صفیر یہاں سے جتنے بھی جاتے ہیں صاحب نہیں ہوں گا دو چار اچھے بھی ہیں سارے ہمیں یہ موسٹی اپنی لابن کرنے جاتے ہیں اپنے انہوں نے بچے سیٹل کرنے ہوتے ہیں خود انہوں نے وہیں پر انہوں نے ان کی لوگ یوریز دیکھ لیں ان کے رہنجھ دیکھ لیں رہن سینڈ دیکھ لیں ان کے اٹھی چوٹ دیکھ لیں یہ پاکستان کے لابن کرنے جاتے ہیں تو پاکستان کی ٹریڈ جو ہے نا یہ اٹھارہ سے بیس سر cub چوبیس سے اٹھارہ سے بیس سر deccher ڈالر پہ آ گئی ہے ان کے خرچے دیکھ لیں ان کے خوابے دیکھ لیں ان کے سٹائل دیکھ لیں اور کوئی ان کو کسی وقت یہ سب نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل جمع کروائی تھی کہ کتنے کتنے آپ کے آپ کے فارن سپوزز ہیں یا کتنی آپ کی وہ لی ہوئی ہیں آپ نیشنلٹیز فارن آفیس واحد تھا جس نے ریجسٹ کیے تھی کیونکہ ہر دوسرے فارن آفیس کے بندے نے انہوں نے اپنی اپنی لی ہوئے فارن نیشنلٹی لیا ان سے توقع رکھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے رکھنی نہیں تھی نہ انہوں نے ڈیلیویر کر کے دینا تھا نہ اگر ان سے بات کی جائے تھا وہ یہ کہتے جناب ہم کیا کرتے پچھلے تیس چالی سال کے ستر سال سے ہمیں فارن پالیسی بنانے نہیں دی جاتی کچھ اور فورسز ہیں وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ اس ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی تو وہ جانے ان کا کام جانے بریف ہے کہا جاتے لکھے 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 ہم آگے پار کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں اس سے زیادہ ان کی کپیسٹی ہی نہیں اور فرانس نے سپورٹ نہیں کرنا تھا اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا ان پر بینک کہا رہے تھے ان کے پاس ریفیل کی ڈیل چل دیئے جاتے ہیں ان کے سکسٹی تھاؤزنڈ ان کے کروڑ سکسٹی تھاؤزنڈ کروڑ کی یا روپیز کی ان کے پاس ایک کنٹریکٹ ہے انڈسٹینڈ بال ہے لہذا اگر وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں کوئی حیرانی کے لیے کوئی فیلیور کے ضرورت ہی نہیں ہے سو جو ان پہ ہم تکیا رہ کے بیٹھے ہاں ہماری لٹری کھل گئی ہے ان سے پوچھنا جانا چاہیے کہ ستر سال آپ کشمیر ڈیسک بان رہے ہیں کشمیر ڈیسک نہیں تھا آپ کے ستر سال یہ بیرو کریٹ کیا کرتے رہے ہیں آپ کے یہاں کشمیر کے نام پر کشمیر کے نام پر سب کچھ چل رہا ہے اب ایک اور نام انہوں نے عمران خان صاحب کے کہانی ڈال دے انہوں نے کسی نے آکے سمپور وہ انہوں نے آکے انہوں نے مارے پھونک ماری ہے کہ جناب پارلیمنٹیرینز کو بھیجا جائے جناب یہ بیٹھ جائیں گے اور کیپٹلز میں یہ کریں گے مٹی اور سوا کریں گے دو منٹ ہمارے ہاؤس میں تقریر نہیں کر سکتے آپ کا خیال ہے کیپٹلز میں ہمارا ایمبیسڈر جو ہیں جو کنسارنگر وہ نہیں موٹیویٹ کر سکے وہ ایکٹیویٹ نہیں کر سکے سپورٹ تو آپ کا خیال ہے میرے جیسے سمی لیٹریٹ جو ہیں جو دو لاوز میری طرح انگریزی میں سائی نہیں بول سکتے یہ تو سیال کوٹیوں کو ان کو تانہ دے رہے ہیں میں اپنے سیال کوٹ کی بڑے دوستہ بڑی بافی کے ساتھ پیدا نہیں آبا آپ کا مجھے بھی تو یہ تانہ ہمیں بھی تو ملتا ہے جو کام آپ کے یہ بابوس نہیں کر سکے نا کیونکہ بابوس کی پریریٹی نہیں تھی انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا اور انڈیا نے ایک آپ کو یاد ہے وہاں پہ جہاں پہ ہم پہلے بھی بتا چکے واشنٹن میں ان کے ایمبیسڈر تھے انڈیا کے دوہزار سولہ میں وہ واپس جا رہے تھے وہ بات کہہ کے وہ کہتے ہیں اپنے مخالف سے بھی سیکھ لینا چاہیے انہوں نے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا پاکستانی جو آتے ہیں یہاں پہ واشنٹن آتے ہیں نیو یارک آتے ہیں شکاگو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دیگر کانسل جنرل ہمارے اور دنیا کے ممالکوں انہوں نے کہا یہ آیاشاں کرنے آتے ہیں یہ اس کے انڈیاں ڈپلوم ایڈ کے الفاظ ہیں یہ ڈپلوم ایسی کرنے نہیں آتے ہیں اگر انہوں نے ڈپلوم ایسی رہے ہیں یا ہماری اسٹیوشمنٹ کے اپنے کوئی بیک ڈور ملٹری چینلز ہیں جیسے رشیہ کے ساتھ کوئی پولٹیکل موو تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ پاکستانی پولٹیشن نے تلق آ تو ٹھیک نہیں کہ یہ بھی مجھے لگ رہے پاکستان ملٹری کے وہاں پہ جرنلز ہمارے آتے جاتے رہے ہیں کیا ریجنل ان کو انٹریس پیدا ہو گیا ہے ایک دوسرے کا ری آلائنمنٹ ہو رہی ہیں ان کی ہیں سو یہ جو جا رہے ہیں ہمارے خوابے کھانے یہ جتنے ایم این ایز گئے ہیں یہ جتنے سارے جا رہے ہیں ابھی شیخ رشید صاحب یہ جی لندن گئے تھے جی مزہرہ میں شرکت کرنے ہیں یہ وہ انہوں نے مجھے جو ہے کیا نام ہے ان کا جی لندن مصرر صاحب انہوں نے کہا جی مجھے انہیں پیسٹ پاؤنڈ کا جوتا لے دیا وہ جس ٹور میں کھڑے میں وہ پیسٹ پاؤنڈ کی بجرابیں بھی نہیں آتی سر باز یہ ہے ہمارے صاحب کوئی کریکٹر ہوتا ہے کوئی ڈگنیٹی ہوتا ہے کوئی پینسٹ پی آپ کو مطلب پینسٹ پی پینس کیا بھی لے کے دے آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ ملک کو ربزنٹ کر رہے ہیں یہ فوٹو آپ یہ یہ وہاں سے جو امیج بھیج رہے ہیں یہ بھیج رہے ہیں کہ جوتیوں کی کشمیر کا مسئلہ چال رہا ہے جوتیاں امران خان صاحب جو تین چاہب اپنے وزیروں سے ڈرتے ہیں نا ڈرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں الفاظ جان شیغ رشید شامل ہیں شیغ رشید کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی کاؤنٹ بال نہیں کر سکتا کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا ان حرکتوں پہ جو ہوئی ہیں انیل مصرر صاحب کے ساتھ وہ نظر ہیں دنیا کا کوئی کوئی ہو نا کوئی یہاں پہ وہ یا وہ آتے ہی واپسی پہ ان کو سائک کر دینا چاہیے وہیں سائک ہونا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے کریشز میں پورا خطہ آیا ہوا ہے ہم جان کے دھانے پہے ہوئے کشمیر کے نام پہ آپ پہے ہوئے ہوئے ہم جھوٹے کی دکان میں دان دکال کے جھوٹیاں دے خود لے لیں کسی کو ساتھ لے کے جو آپ کی پیمنٹ